بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اندرستانیوں کی عادتیں کئی بھی جا رہے ہیں بیوی ساتھو کئی بھی جا رہے ہیں یا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو بھی بیگم صاحب میں وہ گاڑییں بٹھا لیتے ہیں ہاں تو جب ہم جواب دیئے تھے کہتے ہیں میں پوچھ کیا ہمتا ہے یا خلائے تو وہ ہمارے ایک ساتھی ایک ہوتل چلاتے ہیں تو اس نے کہا کہ آج ہمیں آیا شیرمال ہے شیرمال وہ روٹیوں کی ہے تو کہا میں نے کہا شیرمال نہیں ہے تافتان ہے تو اس نے کہا میں پوچھ کیا ہوں بیگی سے تو اس نے کہا یا رب بات سنو تمہیں شرم نہیں آتی تو بخاون دو کہ تمہیں شیرمال کی جگہ تافتان میں نہیں لیا سکتے کہلے لگا بس دے دو جو ہونا ہے ہو دے دے دو آج دے دو یعنی اب بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا کہا دے 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 جو ہو سو آئے 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 ارمان دے دو میرا چاکو سنگا دے مولیتا خو آہا خو گنیتا خو اے 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 دا آگا چاکو دے خضرت کریمہ نہیں شوئے لے وَقُلْنَا يَا آدَمُ ہم نے کہا اے آدَم عُسْكُنَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ رَحِئے آق و راپ کی بیوی جنت میں بیوی آگئی بھئی شادی ہوگئی سب کو جو علم جب مکمل ہو جاتا ہے اللہ غرابات کر لیتا ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھل کر سب کچھ کھاؤ گر میں جو کچھ ہے جنت آپ کا گر ہے حیث و شیطما جہاں تم دونوں چاہوں وَلَا تَقْرَبَا عَذِيشَ جَرَا لیکن نزدیک نہ جانا اس ایک درخت کے فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے ایک کیسی بہترین کتاب ہے فرمایا کہ آدم کے ساتھ بیوی دونوں کو جنت بیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں استعمال کرو چونکہ آزمائش کی گڑی تھی صرف ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ کھانا تو چھوڑو قریب بھی نہ جاؤ پہلی بات ہے کہ یہ جنت کونسی ہے جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ مععوب جنت ہے خدا تعالیٰ کے لئے اوپر نیچے قبل الموت بعد الموت سب برابر ہے اس کی قدرتوں کے سامنے کوئی رکاورٹ نہیں موتزلہ اور مودودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں زمین پر کہی تھی بعد میں ختم کر دی گئے بلا دلیل و بلا برحان اقلی ڈکوصلہ اقلی ڈکوصلہ اور پھر دیکھو بات سنو آدم علیہ السلام کو جنت اس لیے بیجا کہ ابنائے آدم کو جنت کی ترغیب دی جائے اگر جنت ہی دوسری ہے تو ہمیں ترغیب کس بات کی وہ جنت تو ختم ہو چکی ترغیب پلائیوم القیامہ ابنائے آدم کو جنت کی تب معتبر ہوگی کہ جنت وہی ہو جس میں حضرت آدم گئے حدیث میں ہے جنت تمہارے باپ کی وراست ہے ایمان و عمل بحال کر کے اس کو پاؤ یہ کہنا ہے کہ جی آسمان میں کیسے گئے کس کو کہہ رہے ہو کیسے بیسے یہ تو خدای نظام ہے آدم پیدا کیسے ہوئے یہ تو دیکھ ہوا بنی کیسے ہیں یہ تو دیکھ اِنَّا خُلِقَتْ مِنْزِلِ الْحَسَبْ آدم سو رہے تھے باہنی پسنی بڑھ پسینے آئے اور ہوا کری ہوئے جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں نجرانی انہیں نے کہا کہ اس کا باپ کون ہے جب نہیں ہے تو کوئی بتاؤ بغیر باپ کے تو قرآن نے کہا اِنَّا مَسَلَ عِيسَا اِنَّا مَسَلِ عَيْسَا اِنَّا مَسَلِ عَادَمُ وَعِسَا سے زیادہ عجوبہ تو آدم کا پیدا ہونا ہے خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ مریم کے پیٹھ سے حساب بغیر باپ کے پیدا ہونا زیادہ عجوبہ نہیں مٹی کے لوٹنے سے ذرات سے آدم جیسے بہترین مخلوق مسجود ملائک پیدا کرنا یہ قدرت کا عالی ترین کرشمہ ہے اگر بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونے سے خدا بنتے ہیں تو بغیر ماباپ کے آدم پیدا ہوئے وہ کے خدا نہیں بنے اِنَّا مَسَلَ عِيسَا اِنَّا مَسَلِ عَيْسَا اِنَّا مَسَلِ عَادَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ جنت وئی ہے جو مععود جنت ہے اور جن کی خبریں انبیاء علیہ السلام نے دی جنت وئی ہے جو اہل سنت والجماعت کے جمہور مسلمانوں کے نزدیک اللہ نے پیدا فرمائی وَسَاقْ جنتِهِ آلَهَا فِرْدَوْسَ حضرت فرماتے حدیث میں تم اللہ سے جب جنت مانگو فردوس مانگو مجھے امید ہے اللہ مجھے اور میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا مطلب یہ کہ دعا تم کرلو سفارش میں کرو گا اور دے گا اللہ اللہ تعالی جنت الفردوس اپنے فضل و اقصان سے نصیب فرمائے وَلَا تَقْرَبَعَدِيشَ جَرَانَ نزدیک نجانا اس درخت کے درخت کونسا تھا مفسر کو جو درخت پسند تھا سرحد والنے کا گندم گا تھا اور ایرانیوں نے کہا انار کا تھا اور عربوں نے کہا کجور کا تھا کسی نے کہا انگور کا تھا وہ باباں مفتی محمود کہتے تھے شجر ممنوع ایک ایسا درخت جس کے پاس حضرت آدم کا جانہ منع ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ اس پر جو یہ نشان لگا ہوا ہے یہ حضرت حوا کا ناخن ہے ناخن سے کاتا اور یہ اتنا بڑا دانہ ہوتا تھا خربوزے کے برابر آدھا خود کھایا اور آدھا میاں جی کو دیا اور ابلیس کیسے آئے ہیں ہو 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 وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَنَّا سِحِينَ ہم نے ان کو پختہ نہیں پایا کیا مطلب؟ یعنی یہ کام انہوں نے ارادتاً نہیں فرمایا ہے یہ مطلب ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُوْا بھول گئے پختہ نہیں پایا جیسے آپ کسی کو کہے کہ وہ بھول گیا ہے قصداً نہیں کیا ہے یہ مطلب ہے آیت یہ نہیں کہتے تھے آدم پختہ کار نہیں تھے پیغمبر کیسے وہ جو پختہ کار نہیں ہے نصیح آدم و نصیح ضروری ہے بھول جوک شروع ہو گئے فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَا جب انہوں نے اس درخ میں سے چکا کھائے بھی پورا نہیں چکا بدت لہما سوآتوہما نظر آنے لگی ان کو شرم گائے وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّا جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پہ رکھتے ہیں کپڑے اتر گئے وَقَالَ عَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَا اللہ نے فرمایا میں نے دونوں کو منہ نہیں کیا تھا اس درخ سے وَاَقُلْ لَكُمَا کہا نہیں تھا تم دونوں سے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمَا أَدُو مُبِير کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے کیونکہ تمہاری برطر ہی اس کو برداشت نہیں اور تمہارے سجدہ نہ کرنے سے وہ لانتی ہو چکا ہے اس لئے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے ابیشہ دشمن نقصان پہنچ جاتا ہے وَلَا تَقْرَبَاهَا ذِحِشَ جَرَا نَزْدِقْ نَجَوْ دونوں اس درخت کے اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے دوائی بھی گناہ ہے صرف زنا گناہ نہیں اجنبیہ سے مل جول اس کو دیکھنا اس کے ساتھ کلیفون اس کو آنا جانا اس کو یاد کرنا یہ سب کے سب سبب بنتے ہیں دوائی لَا تَقْرَبَا نَزْدِقْ بھی نہ جاؤ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو لَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ حدیث میں ہیں جو چراجہ کے آس پاس چرتا ہے خطرہ ہے کہ اندر چلے جائے جو بے احتیاطی کرے گا وہ اس میں واقع ہوگا وَلَا تَقْرَبَ خواتین کا بغیر چادر کے گھر سے نکلنا منع ہے خواتین کا مردوں سے علیک سلیک منع ہے خواتین کے ایسے خوشبو جس میں محب کو وہ منع ہے یہ منع ہے منع ہے کیوں تاکہ بڑا عذاب نہ آئے بڑا بنا سرزد نہ ہو جائے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا اَذَلَّهُ يُزِلُّو کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے لانا اصل میں ذَلَّهُ يَزَلُّو کے معنی آتے ہیں پاؤں پسلنا تو آدمی کھڑا رہتا ہے نا جب پاؤں پسل جاتے تو نیچے چلے جاتا ہے ہائے عربی کیا زیب زباد ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس اتار لائے ان دونوں کو شیطان جنت سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکال لائے ان دونوں کو ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے ایک مقام سے زوال ہے اور ایک جنت سے خروج ہے تو مقامات سے زوال کو ازل سے ذکر کیا اور جنت سے نکلنے کو اخرج ہے وَقُلْ لَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَازِ نَادُو ہم نے کہا اترو باز تمہارے باز کے ساتھ دشمنی کریں گے تنظیمِ لڑے گی داشتگر وجود میں آئیں گے زمین پر لوگ مر رہے ہیں جہداد پر قتل ہو رہے ہیں باپ بیٹے مارے جا رہے ہیں استغفراللہ فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِن فَسِیکْلِئے آدم نے رب کی طرف سے چند کل میں فَتَابَ عَلَئِهِ بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یہ چوتی نعمت ہے اِنَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں یہ کلمات کون سے ہیں مشہور یہی ہے قرآن کریم کے مطابق رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور عبداللہ علی مسعود سے سنن میں مروی ہے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہ علب بننا کے کلمات ہیں اور نسائی کے اندر ایک روایت ہے اور دیگر کتب سنن میں بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ تو حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی ہے جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے خلاف ہے قیلی بات تو یہ ہے کہ یہ تین طریقے سے مروی ہے دو طریق غلط ہے ایک طریق صحیح ہے اور صحیح طریق کو مفسرین نے نکل کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں ایک دعا مذکور اور حدیث میں دوسری تو یہ تطبیق ہوگی یا تبتیل ہوگی قرآن کریم میں ہے اس جدو سجدہ کرو کسی ایک جگہ میں ہے کہ سجدہ میں ہاتھ ایسے رکھو اور سبحان ربی علیہ اللہ پڑھو تو قرآن کریم سے رب بنا ظلم نہ ثابت ہو اور حدیث سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استشفاء ثابت ہو کہ اس میں کونسا ازدیار آئے اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعنی میں اس جگہ اس کو نکل کر کے فرمایا کہ قرآن کریم میں عیسی علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے ہمارے پیغمبر کو اگر کلمات کہا جائے تو فَوَرْ رُوحُ الْعَظَمُ وہ تو روحِ عَظَمُ اور کلمات کا کلمات ہے بارہ مفسرین کی ہاں یہ ثابت ہے وسیلے کا مسئلہ اپنے مقام پر آئے گا فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ پس سیکھ لئے آدم علیہ السلام نے رب سے کلمات انچن کلمیں فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی معلوم ہو کہ توبہ کرنے کا بھی طریقہ ہے توبہ توبہ کافی نہیں ہوتا توبہ تب ہو کہ اس کے لئے کلمات ہو اس کے لئے آمال ہو اس کے لئے انابت اللہ ہو اس کے لئے رجوع للحق ہو اس کے لئے انحرافن الباطل ہو تب جا کے توبہ توبہ ہے چاریس سال بعد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے چاریس سال تک حضرت پریشان تھا بعد روایت میں دو سو سال ہے لیکن وہ کمزور ہیں آدم علیہ السلام کی گریفت معصیت کی وجہ سے رہی تھی وہ تو اللہ نے فرمایا نصیح آدم صورتِ معصیتیں اور کبار اور عظام کی گریف صورتِ معصیت سے بھی ہوتی ہے کیسے آپ ایک شاگرت کو آواز دے رہے ہیں وہ نہیں سن رہے تو آپ خفہ ہوگا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سنا نہیں کہ اتنے بے خیالی بھی کیوں کرے آپ حسنات الابرار سیات المقربین نیک لوگوں کے جو نیکیاں ہیں عام لوگوں کی وہ بڑے لوگوں کے بارگاہ میں گناہ سمجھایا تھا ہے قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اتروں یہاں سے سارے کے سارے یا تو سام مور بھی ساتھے اور یا احتراما آدم وحوا کو جبیاں کہا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَائِنْ پس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَنْ تَبِيَ حُدَائَا پس جو کوئی اتباع کرلے میری ہدایت کی فَلَا خَوْفْنَا لَيْهِمْ قائدہ ذکر کیا کہ زمین پر جاؤ وہ ہمیں ہدایت بھیجوں گا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایت کے پیروکار ہوں گے وہ دونوں جہانوں میں بے خوف و خطر ہوں گے اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَا يَعْتِنَا وہ لوگ جنہیں کفر کیا تقزیب کیا ہماری آئے تو کہ اولائے کام صحاب النار یہ دو زخیے ہم فیا خالدون یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے خوف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی آدمی بیمار ہے آپ ڈرتے ہیں کہ یہ مر نہ جائے گے بیماری بڑھ نہ جائے تخاف ہو لئے اور حزن اس کو کہتے ہیں کہ وہ مر گئے آپ غمگین ہیں تو الْخَوْف بِمَا سَيَعْتِي الْخَوْف بِمَا يَعْتِي وَالْحُزَن بِمَا مَدْوَانَ گزرے ہوئے صدمے پر حجر ہوتا ہے اور آنے والے پر خوف ہوتا ہے